ہم آئے گئی رہے ہیں جو ہے پر اپنی مشلی انکال لیں اٹھا رہے ہیں انکال دیں بائی اور اس کو شیک جس سے مشلی بائی نکل دی گئے گی پیچھے گئے ہیں یہ کشتی ہیں جنرین مشلی پکڑی ہے اب یہ ہے جال کے اندر پھنسی دی ہے تیس سے لے کے چالیس روپے تک یہاں سے اٹھاتے ہیں آگے یہ مارکیٹ میں میکسیمم سور پہ تک پکتا ہے اس کو چائنہ تھائی لینڈ مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی گیا جاتا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے تند مچھلی ہے یہ سائز میں بڑی ہے لمبی ہے اور یہ چھوٹا سیک پند باندھا ہوا ہے وہ میڈنے تاکہ سمندر کے لہروں کا پریشر ہے ان ماہیدیروں تک کم پریشر پہنچے اور ان کی کسییں یہاں پر سیو رہیں یہ گوادر کا مشہور پہاڑ اور رائٹ سائیڈ پہ سمندر ہے لیف سائیڈ پہ شہر ہے اور یہ سامنے اس کی سیڈھییں چل رہی ہیں یہ ایتے زگزگ کر کے سیڈھییں ساری جو اوپر تک جاتی ہیں یہ دربار ہے پیچھے جلتے جائیں آگے سیڈھییں شروع ہو جاتی ہیں یہ جی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سیڈھیوں کا یہاں سے پوائنٹ سٹارٹ رہا ہے اس وقت ہم آگے ہیں گوادر کی پہاڑی کے بلکل ٹوپ پر اور یہ بہت پڑا پاکسانی فلیگ لگا ہوئے ہیں اور یہ پوائنٹ ہے سائیڈ کے تو یہ ہے جی اوپر والا ویو اوپر ہوا کافی تیز ہے تھنڈی بھی ہے یہ نیچے سارا گوادر سیٹی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ سمندر ہے سارا اور نیچے مچھلی پکڑنے والوں کی کشتی ہیں مسکت ایران اس سائیڈ پہ ہے اس سائیڈ پہ کراچی ہے اس سائیڈ پہ اسلام آباد اور کوئٹ ہے 196 کلومیٹر چاہ باہر جو بندرگاہ ہے کراچی 631 کلومیٹر اور مسکت ہے جی 413 کلومیٹر اور اسلام آباد ہے توٹ 1060 کلومیٹر کوئٹ ہے 918 کلومیٹر اور تہران 1917 کلومیٹر یہ امرین ڈرائیو ہے سپیوں کے کھول ہیں باقیات ہے وہ بھی تک یہاں پہ ہے ارسمین کے یہاں پہ کسی دور میں سمندر کا پانی اتنی انچائی تک رہا ہے اور پھر آج سائیسا نیچے تک ہے اب بھی نیچے چلتے ہیں جو نیچے تک جا رہی ہیں آدے سے ایک گھنڈے میں بندہ اوپر آجاتا ہے وہ نیچے جانا آسان ہے اوپر آنا تھوڑا مشکل ہے پانی ساتھ لازمی لائیں اور یہ جب پہاڑا ہے گادر کے دور سے دکھائی دیتے ہیں بظاہر تو مٹی کی لگتے ہیں لیکن ہے بھی مٹی بڑی سخت مٹی ہے جیسے چونہ اور سیمٹ نہیں ہوا اس قسم کے مٹی ہے یہ اس کی حقیقت ہے یہاں تک اوپر تک پانی رہا ہے کسی طور میں کیونکہ اوپر آنڈ تک سپییں پڑی ہی تھی ان کے کھول پڑے ہوئے تھے موسیقی 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 موسیقی